بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم ایکسکریشن ان مین پڑھتا ہے ایکسکریشن ان مین میں ہم نے اب یورینری سسٹم پڑھنا تھا تو یورینری سسٹم جو ہے وہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لیے آپ پہلے یہ سٹرکچر دیکھ لیں یہ پیئر آف کیڈنیز ہیں اس کے علاوہ یہ یوریٹر ہے یوریٹر اوپن ہوتے ہیں دونوں سائٹ کے کیڈنیز جو ہیں وہ یوریٹر کے ذریعے سے اوپن ہوتے ہیں یورینری بلیڈر میں اور یورینری بلیڈر آؤٹسائیڈ اوپن ہوتا ہے ایک ٹیوب کے ذریعے سے جس کو یوریٹرہ کہتے ہیں تو کنیز کو آپ دیکھیں کہ یہ بین شیپ سٹرکچر ہوتی ہے اور یہ اتنے ایفیشنٹ ہوتے ہیں کہ باڈی کے ٹوٹل بیٹ کا اگرچہ یہ ون پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ بلڈ کتنا رسید کرتے ہیں ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ ٹوٹل بلڈ جو ہوتا ہے وہ کیڈنیز کی طرف آ جاتا ہے جو بلڈ سپلائی کر رہی ہے آرٹری کیڈنی کو اس کو رینل آرٹری کہتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ جو ہے وہ کیڈنی کے اندر کہاں سے آتا ہے رینل آرٹری کے ذریعے سے یہاں پر جب یہ آتا ہے تو اس کی فیلٹریشن ہوتی ہے اور اس سے یورن سیپرٹ کر لیا جاتا ہے یوریا اور نیٹروجنس ویسٹ سیپرٹ کر لیا جاتے ہیں اور جو ریمیننگ بلڈ ہوتا ہے وہ کیڈنی سے واپس باہر چلا جاتا ہے اور کس طرح سے جاتا ہے رینل وین کے ذریعے سے چلا جاتا ہے تو یورن فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے یورن اس میں فیلٹریشن آف بلڈ سے ہوتی ہے وہ بلڈ جو اندر فیلٹر ہوتا ہے اس سے پھر یورن بنتا ہے وہ بلڈ جو فیلٹر ہوتا ہے اس کا پھر پروسس کیا جاتا ہے ٹیوبولر سسٹم آف نیفرون سے ہم نے دیکھا کہ ایچ کیڈنی میں ملین آف نیفرونز ہوتے ہیں ان نیفرونز کا فنکشن ہی کیا ہے کہ ان کے اندر یورن کو پروسس کیا جاتا ہے یورن ان کے اندر پروسس ہو کے فائنل فارم میں پہنچ جاتا ہے پھر یہ یورن جب پروسس ہو جاتا ہے تو یہ کلیکٹ ہو جاتا ہے پیلویس نے پیلویس کونسی ریجن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیڈنی ہے یہ کیڈنی کے جو انر پوزیشن جہاں پر یہ آپ کو ایک ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے that is called پیلویس پیلویس میں کلیکٹ ہونے کے بعد یوریٹر کے ذریعے سے یہ یورینری بلیٹر میں چلا جاتا ہے تو کیڈنیس کو آپ نے دیکھ لیا کیڈنیس کے بعد یوریٹر جو ہیں ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ پیلویس سے یعنی کیڈنی سے یورن کو لیتے ہیں اور یہ یورینری بلیٹر کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں ہر یوریٹر جو ہے یہ یورینری بلیٹر کے یہاں پر یہ جو جگہ ہے جنکشن ہے یہاں پر ایک سفنکھٹر کی مدد سے اوپن ہوتا ہے اس سفنکھٹر کو یوریترل اوریفرس کہتے ہیں پھر اس کے بعد یورینری بلیٹر جب فل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ یوریٹرہ کے ذریعے سے جو کہ ایک ٹیوب ہے یہ آؤٹسرڈ اوپن ہوتا ہے اور یوریٹرہ اور یورینری بلیٹر کی بیس پر بھی ایک سفنکھٹر موجود ہے سفنگٹر مسل موجود ہے جو کہ یورن کی آؤٹ پاس کو کنٹرول کرتا ہے سٹوڈنٹس اب ہم سٹرکچر آف کڈنی اور نیفرون دیکھتے ہیں تو یہ کڈنی ہے کڈنی کے دو مین پورشن ہوتے ہیں جو آوٹر پورشن ہوتے ہیں اس کو کارٹیکس کہتے ہیں اور جو انر پورشن ہوتے ہیں اس کو میڈولا کہتے ہیں جو نیفرون ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں وہ نیفرون جو کارٹیکس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو کارٹیکل نیفرون کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارٹیکس کے جو نیفرون ہیں ان کو کارٹیکل نیفرون کہتے ہیں جبکہ وہ نیفرون جن کا کچھ پورشن کارٹیکس میں ہوتا ہے اور کچھ لوب کی شکل میں اس طرح سے میڈالا کے اندر موجود ہوتا ہے ان کو جکسٹا میڈلری نیفرون کہتے ہیں یہ جو جکسٹا میڈلری نیفرون ہے یہ کنسنٹریٹیڈ یورن پروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنسنٹریٹر یورن پروڈکشن کا کام یہی جکسٹا میڈلری نیفرون کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وارٹر کو کنزرف کرتے ہیں پھر ہم اگر نیفرون کی ڈیٹیل سٹرکچر دیکھیں تو نیفرون کے جو پارٹس ہیں وہ ہم کہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں بومن کے افسول ہے بومن کے افسول کے بعد اس میں یہ پروکزیمل ٹیبیولز ہیں یہ جو بومن کے افسول کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ اس طرح سے بل کھا دی ہیں پھر اس کے بعد یہ ایک لوپ نیچے کی طرف اور پھر دوبارہ اوپر کی طرف جاتا ہے اس کو لوپ آف ہینلے کہتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ پھر یہ کونوڈیوٹڈ پورشن ہے جس کو ڈیسٹل ٹیبیول کہتے ہیں اور یہ ڈیسٹل ٹیبیول اوپن ہو رہی ہے کولیکٹنگ ڈاکٹ میں تو یہ اس کے مین سٹرکچرز ہیں نیفرون کے ٹھیک ہے سٹرکچرestyر کون کون سے ای بومن کے اپسول پھرocracy مل ٹیبیول پھر دیسٹل ٹیبیول پھر loop آف ہینلے ان دونوں ٹیبیولز کے درمیان میں موجود ہے اور پھر loop آف ہینلے ڈیوبولز میں اوپن ہوتی ہیں اور collecting ٹیبیولز جو ہیں یہ پھر Shar� پی فرس کے درمیان میں اوپن ہوتی ہیں سٹرک cafiment جتنی بھی بھیallacher ہوتی ہیں وہ سب کھاں پہ جا کے اوپن ہو جاتی ہیں وہ پیلویس میں اوپن ہوتی ہیں اور پھر ہم بلڈ سپلائی دیکھیں تو تین طرح کی بلڈ سپلائی موجود ہے اس میں نیفرون میں ایک وہ جو گلومیرولس کے اندر موجود ہے جس کو جو کہ بومنز کیپسول میں جنہوں کو گھیرا ہوا ہے اور یہ بلڈ کیپلریز بہت تھن کیپلریز ہوتی ہیں اور بال کی شکل میں ہوتی ہیں ان کو گلومیرولس کہتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بومنز کیپسول ہے اس کے اندر یہ بول آف بلڈ کیپلریز موجود ہے اور ان کو گلومیرولس کہتے ہیں پھر دوسری جو بلڈ سپلائی ہے وہ پیری ٹیبیولر کیپلریز ہیں یہ اراؤنڈ آل یونینری ٹیبیولز اسپیشلی ڈسٹل اینڈ پروکزیمل ٹیبیولز میں موجود یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ والی جو بلڈ سپلائی ہے جو پروکزیمل ٹیبیول اور ڈسٹل ٹیبیول کے دیر یہ میں نے ریڈ کلر میں بنائی ہوئی ہے یہ ساری کیا ہے یہ پیری ٹیبیولر کیپلریز ہے ٹیوب سکیٹ کر دینا اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں پیری ٹیبیولر کیپلریز اور سٹوڈنٹ تھرڈ ون کونسی ہے ویسا ریکٹا ویسا ریکٹا کیا ہے اراؤنڈ جکسٹا میڈلری نیفرونز یہ موجود ہوتے ہیں ویسا ریکٹا اور یہ کیسے موجود ہوتے ہیں لوپ آف ویسل اراؤنڈ لوپ آف ہینلے یہ آپ دیکھنے ہیں کہ یہ لوپ آف ہینلے ہے لوپ آف ہینلے کے اراؤنڈ بھی یہ ریڈ کلر کی بیسلز بنائی ہوئی ہیں یہ جکسٹا میڈلری نیفرونز میں ہوتی ہیں دو درہ کی نیفرون آپ کو بتایا ہے نا کارٹیکل نیفرون اور جکسٹا میڈلری نیفرونز تو جو جکسٹا میڈلری نیفرونز ہوتے ہیں ان کے اراؤنڈ گئے والی آرٹریز موجود ہوتی ہیں اور یہ جو لوپ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں نیچے یہ جو موجود ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں تک ہم نے سٹرکچر کے بارے میں پڑھ لیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ ملکے یورن فارمیشن کا پروسس کرتا کیسے ہے تو پروسس آف یورن فارمیشن میں تین مین سٹیپس ہوتی ہیں نمبر بانیس فیلٹریشن نمبر دو ایز ری ایبزورپشن اور نمبر تھری اس سیکریشن تو سٹوڈنٹس جو ہم نے بات کی کہ تھری سٹیپس ہیں اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ فیلٹریشن کیا چیز ہے جب بلڈ جو ہے گلومیرولس سے پاس ہو رہا ہوتا ہے تو گلومیرولس سے کچھ مٹیریل نکل کر بومن کیپسول میں جلا جاتا ہے وہ جو مٹیریل گلومیرولس سے بومن کیپسول میں جلا جاتا ہے اس کو گلومیرولر فیلٹریٹ کہتے ہیں یہ کیوں چلا جاتا ہے گلومیرولس جو ہے اس کی والز پورس ہوتی ہیں اور گلومیرولس میں پیچھے سے بلڈ جو ہے وہ ایک پریشر سے آ رہا تھا ہے اس پریشر کو گلومیرولر پریشر کہتے ہیں اس پریشر کی وجہ سے پورس والز میں سے بلڈ کے کچھ کانسٹیچونٹس نکل کر بومن کیپسول میں چلے جاتے ہیں چونکہ جو گلومیرولس سے آئے ہیں اس وجہ سے ان کو گلومیرولر فیلٹریٹ کہہ رہے ہیں اور آگے نیکسٹ ہم اس کے لیے فیلٹریٹ کا لفظ ہی استعمال کرتے رہیں گے یہاں پہ آپ سٹرکچر میں دیکھ لیں کہ یہ گلومیرولس ہے اور یہاں سے کچھ لیکوڈ پورشن نکل کر کہاں چلا جائے گا یہ جو اس کے ارد کی بومن کیپسول موجود ہے اس کے اندر چلا جائے گا اور جب اس کے اندر آ جائے گا تو اس وقت ہم اس کو کیا کہیں گے گلومیرولر فیلٹریٹ اب یہ گلومیرولر فیلٹریٹ جو ہے یہ آگے آگے پاس ہوتا جائے گا اور یورن فارمیشن کا پروسس ہوتا جائے گا سٹوڈنٹ نیکس ٹیپ ہے ری ایبزورپشن کا ٹھیک ہے یہ جو فیلٹریٹ ہے یہ اب نیفرون کے اندر موجود ہے اب اس میں سے جو یوسفل مٹیریل ہیں وہ واپس بلڑ میں جانے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں ری ایبزورپشن ٹھیک ہے ری ایبزورپشن میں آپ دیکھیں کہ گلوکوز، امائنو ایسیڈز اینڈ سالز جو کہ آگے تھے بومن کیپسول میں گلومیرولر فیلٹریٹ کے اندر موجود تھے یہ یوسفل مٹیریل ہیں اس وجہ سے یہ ری ایبزورپ ہو جائیں گے بائی پروکزیمل ٹیبیول اور جب یہ ری ایبزورپ ہو جائیں گے تو پیچھے کیا چیزیں رہ جائیں گے پیچھے زیادہ تر نائی پروڈنس ریسٹ رہ جائیں گے اور وہ پھر آگے چلے جائیں گے یہ آپ سٹرکچر میں دیکھ لیں کہ فیلٹریٹ جو ہے یہ بومن کیپسول میں موجود ہے جب یہ آگے ادھر پروکزیمل ٹیبیول میں جائے گا تو یہاں پر ری ایبزورپشن ہوگی یہاں پر سالٹس ہیں شوگرز ہیں جو بھی یوسفل مٹیریل ہیں یہ دوبارہ یہاں پر جو بلڈ ویسلز موجود ہیں ان کے اندر ری ایبزورپ ہو جائیں گے اور پیچھے پروکزیمل ٹیبیول کے اندر کیا رہ جائیں گے نائیٹروجنس ویسٹ اور جب پروکزیمل ٹیبیول سے یہ فیلٹریٹ آگے موو کرے گا تو اس کے اندر جسٹ نائیٹروجنس ویسٹس ہوں گے یوسفل مٹیریل اس میں سے ری ایبزورپ ہو جائیں گے یہ نائیٹروجنس ویسٹس اب ادھر سے موو کریں گے اور تھرڈ سٹیپ جس کو کہ سیکریشن کہتے ہیں یہ جتنا بھی ٹیبیولر سسٹم ہے اس کی جو انٹرنل لائننگ ہے that is called epithelium ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تھرڈ سٹیپ جو ہے سیکریشن وہ کیسے ہوگا کہ یہ جو ٹیوبز ہیں جتنے اب بھی ٹیوبیولر سسٹم ہے اس کی جو انٹرنل لائننگ یہاں پہ میں نے ریڈ کلر کر دیا اس کو اس کو epithelium کہتے ہیں یہ جو epithelium ہے یہ سیکریٹ کرے گی اس کے اندر ٹیوب کے جو لیومن ہے جو اندر سپیس ہے اس کے اندر جو material سیکریٹ کرے گی that is called secretion اور mostly یہ سیکریشن جو ہے یہ ہائیڈروجن آئنس کی ہوتی ہے اور یہ کس لیے ہوتی ہے یہ فلٹریٹ جو اس کے اندر سے گزر رہا ہے جو اس کے اندر موجود ہے اس کی پی ایچ کو بیلنس کرنے کے لئے سٹوڈنٹس ہم ابھی تک اس کو فلٹریٹ کہہ رہے ہیں یہ بلڈ کو فلٹر کر کے بنا تھا اس وجہ سے اس کو فلٹریٹ کا نام دے رہے ہیں یہ آپ نے ایفرون کو دیکھ لیں کہ یہ material جو بلڈ سے نکلا تھا جو glomerular filtrate تھا وہ proximal tubules میں گیا اس کے بعد یہ in tubes میں گیا اور اس کے بعد یہ آگے distal tubules میں جائے گا اور اس کے اندر جب تک یہ اس کے اندر موجود ہے ہم اس کو filtrate کہہ رہے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے filtration ہوئی تھی پھر یہاں سے proximal tubules سے اس کی reabsorption ہوئی اور پھر اگلا جتنا part ہے اس سے اس کی secretion ہوئی تو students اس طرح سے یہ تین steps ہوئے پہلا filtration کا دوسرا reabsorption کا اور تیسرا secretion کا اور ان تین steps کے ملنے سے یہ سارا process complete ہو گیا nitrogenous waste جو ہیں وہ نیفرون کے اندر آگئے اب یہ دیکھنا ہے کہ نیفرون کے اندر water کتنا آئے گا نیفرون water کو کتنا remove کرے گا اور کس طرح سے جو urine کو یہ concentrate کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ depend کرتا ہے water کی supply پہ تو ٹھیک ہے students concentration of excretory product depend کرتی ہے دو چیزوں پر دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے اگر تو limited supply of water ہوگا تو water کو conserve کرنا ہے ٹھیک ہے body کے اندر اگر water کی supply کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ body نے water کو waste نہیں کرنا urine کے ذریعے سے بلکہ conserve کرنا ہے اور conserve کیسے کرے گا re-absorption of water interviews water جو کہ body سے نکلنے جا رہا ہے kidneys کو re-absorb کر لے گا اور re-absorb جب kidney کر لے گا تو urine کے اندر water کم ہوگا اور urine کیسا ہوگا concentrated urine ٹھیک ہے اور اگر excessive supply of water ہوگی تو body کو چونکہ بہت زیادہ water available ہے تو اب body نے water کو conserve نہیں کرنا don't conserve water ٹھیک ہے اب conserve نہیں کرنا تو reduce کر دے گی body re-absorption water کی نیفرون میں سے water دوبارہ absorb نہیں ہوگا کم absorb ہوگا اور اس کی وجہ سے water کہاں چلا جائے گا وہ زیادہ تر water urine میں چلا جائے گا اور اس کی وجہ سے urine dilute form میں ہوگا جب dilute ہوگا تو volume اس کا زیادہ ہوگا زیادہ quantity میں ہوگا mammalian kidneys جو ہیں یہ adapted ہیں to conserve 99.5% of water ٹھیک ہے اتنا water conserve کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے conserve کرنے کی اور جب نہیں ضرورت پڑتی تو release کر دیتے ہیں تو اس کے لیے two methods ہیں for concentration water کو conserve کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو ہے counter current multiplier counter current multiplier کیا ہے opposite flow of fluids that maximizes transfer rate is called counter current multiplier آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے loop of handle میں دیکھا تھا کہ ایک اس کا descending limb ہے اور ایک اس کا ascending limb ہے جو descending limb ہے اس میں filtrate سوری نیچے کی طرف آ رہا ہے اور جو ascending limb ہے اس میں filtrate اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ opposite direction میں دو fluids move کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں counter current mechanism اس کی وجہ سے maximum reabsorption ہوتی ہے اور یہیں پر water کی reabsorption ہوتی ہے جو descending limb ہے اس سے water reabsorption ہو جاتا ہے یعنی اگر body کو ضرورت ہے water کو conserve کرنے کی تو یہ loop of handle میں سے نکل کر interstitial fluid of kidney کے اندر چلا جاتا ہے اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو reabsorption کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو descending loop ہے اس میں سے water reabsorption ہوتا ہے اور جو ascending loop ہے اس میں سے sodium ions جو ہیں وہ reabsorption ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ جو material ہے یہ concentrated ہوتا ہے اور اس کے concentration کی وجہ سے ہی water move out ہوتا ہے یعنی جو descending limb سے water out move ہو رہا ہے وہ actually ascending limb سے جو sodium ions باہر آ رہے ہیں ان کی وجہ سے آ رہا ہے اور یہ possible کس وجہ سے وہ ہے counter current mechanism کی وجہ سے maximum reabsorption ہو سکتی ہے اور maximum concentration duran کی produce ہوتی ہے سٹوڈنرز یہ ایک نیا فران کا structure ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ descending limb ہے اس میں سے water outside move ہو رہے ہیں اور یہ ascending limb ہے اس میں سے دو طرح کی چیزیں ہیں جو اس کا یہ تھک والا portion ہے اس میں active transport کے ذریعے سے sodium and coloride ions دونوں باہر move ہو رہے ہیں اور جو اس کا thin والا portion ہے اس میں passive transport سے sodium and chloride ions move ہو رہے ہیں active transport پر energy لگے گی اور یہ اس وجہ سے already ہی either concentration of salts زیادہ ہے اس کی باوجود salt نے باہر move کرنا ہے لیکن یہ passive transport ہے اس پہ energy نہیں لگے گی یہاں پہ salt کی concentration کم تھی اس وجہ سے salt جو ہے وہ خود بخود ہی اندر سے باہر move کر رہا ہے تو یہ ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے اپنے descending loop میں water move out کر رہا ہے اور ascending loop میں جو salts دوسری چیز جو کہ urine کو concentrated بھٹانے کے لئے ہے وہ ہے hormones دو چیزیں ہیں پہلی ہم نے جو بات کی وہ counter mechanism تھا اور دوسری چیز hormones تو for reabsorption of water concentration کا مطلب یہ ہے کہ water کا reabsorb ہو جانا جب water reabsorb ہو جائے گا تو urine concentrated ہو جائے گا دو hormones کیا چیز ہے kidneys کے اوپر glands موجود ہوتے ہیں جن کو adrenal glands کہتے ہیں ان glands کے اندر بھی دو portion ہوتے ہیں outer portion cortex ہوتا ہے inner portion میں ڈولا ہوتا ہے تو outer portion ہوتا ہے adrenal cortex اس سے یہ hormones release ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے یہ active take of sodium کرتے ہیں جو جو ہم نے loop of اللے سے اور جب sodium باہر move کرے گا تو definitely پھر کیا ہوگا water بھی out move ہو جائے گا جیسے ابھی ہم نے ascending اور descending limb میں دیکھا ہے کہ جب sodium باہر move کرتا ہے تو water باہر move کرتا اور پہلے بھی میں آپ کو یہ چیز بتا چکی ہوں کہ جدھر salt زیادہ ہوتا ہے water move کرتا ہے تو یہ salt کو چونکہ باہر move کر رہا ہے نیفرون سے تو water بھی باہر آ جائے گا یعنی کہ water بھی کذنی میں interstitial space میں reabsorb ہو جائے گا جب water reabsorb ہو جائے گا تو urine concentrated form میں آ جائے گا دوسرا hormone ہے ADH یہ جو ADH hormone ہے یہ کان سے release ہو رہا ہے یہ posterior pituitary lobes ہے pituitary gland جو کے brain کے ساتھ attach ہوتا ہے اس کے lobes ہوتے ہیں anterior lobe ہوتا ہے posterior lobe ہوتا ہے اسے ADH anti diuretic hormone release ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ reabsorption of water in collecting tubules جو ہوتی ہیں ان میں water کو reabsorpt کرتا ہے collecting tubules کیا ہوتی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں students یہ collecting tubules ہیں جس کے اندر nephron open ہو رہے ہیں بہت سارے nephron ایک collecting tubules یہاں پہ اپن ہو ایک nephron یہاں سے اپن ہوگا یہاں سے یہاں سے یہاں یہاں different concentration of urine shows that they are osmoregulatory organs in addition to excretory organs تو شروع میں ہم نے بات کی تھی excretion in man لیکن آپ دیکھ رہے ہیں students کہ یہ excretion nitrogenous waste کی removal کے علاوہ water کی concentration کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اگر باڈی کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ water کو reabsorb کر لیتے ہیں اگر extra water ہوتا ہے اس کو excret کر لیتے ہیں تو اس طرح سے water کے level کو maintain کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ osmoregulatory organ بھی ہیں kidneys نہ صرف excretory organ بلکہ osmoregulatory organ بھی ہیں